موسیقی 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 سنجیف جی مہر شکیان نیوز بول انڈیا کے ساتھ جنڈنے کے لئے اور تمام جانکاری ہمیں دینے کے لئے تو دبنے اچو کا سیدھا کہنا ہے کہ دیش میں بینہ کسی رکاوٹ کے سواست سیواؤں کو بہال کرنا چاہیے لیکن تالیبان کا جو کروڑ شہرہ ہے وہ لگاتار دیکھنے کے لئے مل رہا ہے ایسے میں ایک کروڑ بچوں اور محلاؤں کی جو زندگی ہے وہ دعو پر لگی ہوئی ہے تو جس طرح سے افغانستان میں حالات بس سے بتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں اب جہاں جان بچانے کا جو ڈر ہے جس طرح سے تالیبانیوں سے جو افغانستانی ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب آنے والے سمیں میں افغانستانی ناغرکوں کی مشکلیں اور زیادہ بڑھنے والی ہیں دیکھیں خانے پینے کا جو سمان ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے بکمری کی کگار پر جو ہے وہ افغانستان بڑھ سکتا ہے اور اس کی علاوہ آگے ہم دیکھیں تو کئی بیماریوں سے وہ گرسے بھی ہو سکتے ہیں تو ایک کروڑ کی یہ سنکھیا بتائی جا رہی ہے جن میں تمام بچے شامل ہیں تمام محلائیں شامل ہیں اگر تالیبان کے شریعہ قانون کی ہم بات کرے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محلاؤں کے ورود ہیں محلاؤں کا سمرتھن وہ نہیں کرتی ہیں اس میں سب سے بڑی جو ایک وڈمبنا ہے وہ سواس کی ہے دراصل یہ کہا جاتا ہے شریعہ قانون میں کہ محلاؤں کا علاج جو ہے ایک محلہ ڈاکٹر ہی کر سکتی ہے لیکن وہاں پر محلاؤں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے اس قانون میں تو ایسے میں اب وہ کہیں نہ کہیں دم توڑتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں تو اسی تھی بچ سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے سمیں میں مشکلیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں WHO بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ سواس سے سوائے اگر بحال نہیں کی گئی تو وہاں پر لاشوں کا جو بھیر ہے وہ لگتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ علاج کے آبھاو میں زندگیہ جو ہیں وہ دم توڑتی ہوئی نظر آئیں گی جس میں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے بھی شامل ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی حالات ہیں اس سمیں افغانستان میں یہ کسی سے چھوٹے نہیں ہیں پورا جو دنیا ہے وہ کہیں نہ کہیں افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہے تالیبان جس طرح سے وہاں تراہی مام تراہی مام کر رہا ہے اس سے حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں آنے والے سمیں میں تو افغانستان کی تصویریں ایک ایک لگاتار نیونس والیڈیا اب تک پہنچا رہا ہے جس طرح کی حلچول افغانستان میں ہیں اس پر سبے کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں کابل میں فسے بھارتیوں کو واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے جی ہاں سرماتے پر گروگرن صاحب ہے دشامبے سیر انڈیا ویمان کے ذریعے کچھ اور بھارتیوں کو دلی لائے جائے کل ان بھارتیوں کو کابل سے دشامبے پہنچائے گیا تھا دشامبے سے بھارتیوں کے ساتھ افغان سیکھ اور ہندو پریوار بھی بھارت آ چکے ہیں تالیبان کے اتیچار سے بچ کر بھارت آ رہے سخت سمودائے کے لوگ کابل گردوارے سے اپنے ساتھ پویتر گروگرن صاحب کی تین پرانتیاں لے کر دلی پہنچے گروگرن صاحب کی یہ تینوں پرانتیاں دلی کے نیو مہاوی نگر گردوارے میں رکھی گئی ہیں افغانستان میں تالیبانی قبضے کے بعد لگاتار خراب ہوتے حالاتوں کے بیچ بھارت سرکار کے رسکیو آپریشن مشن کابل کے ذریعے لگاتار ہندوستانیوں کو سرکشت نکالا جا رہا ہے بھارت سرکار اپنے ناگرکوں کے علاوہ افغانی سکھ اور ہندووں کو بھی واپس لا رہی ہے افغانستان میں حالات دن پر دن اتنے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس کی خوفناک تصویری جو ہیں وہ لگاتار افغانستان سے آ رہی ہیں افغانستان سے رسکیو کر لائے جا رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے یہ صاف دکھ رہا ہے کہ وہاں پر حالات کتنے زیادہ خوفناک ہیں تالیبان کے درندوں نے افغانستان میں محلاؤں کے استطیب برباد کر دی ہے تالیبان کے سائے میں وہاں فسیم محلائیں پل پل خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں اور جو تالیبانی راج سے بچ کر واپس آ گئی ہیں وہ اب تک اس کالی راج کے خوف کو بھولا نہیں پائی ہیں افغانستان میں خوف اور خطرے کے بھرے ماحول کے بیچ شسیب بھارت سرکار اب تک قریب ساسوں سے زیادہ لوگوں کو تالیبانی آتنک سے بچا کر واپس لی آئی ہے دشامبے سے کئی لوگ ایر انڈیا ویمان سے دلی آ گئے ہیں اس ویمان نے کل کابل سے دشامبے کے لیے اڑان بھری تھی کابل سے لوگوں کو سرکشت بچا کر واپس لانے کے لیے وائشویرہ کے سی سیونٹی سی نائنٹی ایر فورس کا وان تھارٹی جے اور ایر انڈیا کے ویمان لگاتار لگے ہیں بھارت سرکار کی کوشش ہے کہ کابل میں حالات اور بگرنی سے پہلے سبھی بھارتے ناغرکوں اور افغانی ہندووں اور سکھ لوگوں کو واپس لائے جا سکے ڈیفنس ایکسپرٹ پرافول بکشی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں پرافول جی نیوزول انڈیا میں آپ کا بہت سواگت ہے پرافول جی جس طرح کی تصویریں ہم نے دیکھی ہے دیکھیں افغانستان میں خوف کا محول ہے بھارت سرکار کوشش کر رہی ہے کہ جل سے جل سبھی بھارتیوں کو واپس لائے جائے اس کی بانگی ہمیں لگاتار دیکھنے کیل مل رہی ہے کئی بار جو بھارتی بھائی سے نا کی ویمان ہیں وہ لوگوں کو لینے جا رہے ہیں کئی بار ایر انڈیا کی ویمان بھی جا رہے ہیں ایسے میں کل ایک خاص تصویر سامنے آئی تھی جو سکھ سمودائے کے لوگ ہیں وہ گروہ گرن ساہیب کو پیس سر پر اٹھا کر واپس لوٹے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے گروہ گرن ساہب کو پوری عزت اور سمبان کے ساتھ واپس لائے جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں یہ سوچک ہے کہ ان کی عزت وہاں پر ہو رہی ہے اور ان کی عزت ہم کر رہے ہیں اور وہاں سے افدانی لوگوں نے یہ الاو کر دیا ان کو عزت پساب دانے کے لیے یہ بہت خوشکبری ہے پر آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان کے بہت سیکشن ہیں کئی ایسے ہمینیٹیرین اور عزت دار کام کرنے کو الاو کر رہے ہیں کئی بلکل خلاف ہیں بھارت کے اور بھارت سمول کے لوگوں کے خاص کر جو پشتون طالبان ہیں پاکستان کے اور جو سنٹرل ایشن ریببلک کے طالبان ہیں یہ جو بہت ہمارے سلاف ہیں اور کچھ اس سیکشن کے قارے اس لیے مارا ماری ہو رہی ہے پر اب جو افغان سان میں اٹھل پرچل مچ رہی ہے پنشی کی علاقے کی طرف گھنا سان شروع ہو گیا ہے اور اس سمیں طالبان کی ہار ہوئی ہے دو تین جگہ اب لگ رہا ہے کہ اپنی پرچل مچ رہی ہے اپنی پرچل مچ رہی ہے اور اس سمیں معاملہ سیدیس ہو جائے گا تو یعنی پرپول جی یہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو طالبان کا سمیں ہے وہ جلدی ختم ہونے والا ہے میرے کو رکھتا ہے کہ اگلے تین مہینے کے اندر اندر اگر اب یہاں شروع ہو جاتا ہے ابھی تو تین مہینے دنے اندر کو ختم کر لیں گے اگر شروع نہیں ہوتا تو چڑھتا رہے گا تو کیا امریکہ تورنٹ ایکشن لے سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے پنجشیر کا ذکر آپ نے کیا پنجشیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کل تین سو طالبانی آتنکی جو ہیں وہ مار گرہ گئے حالکہ تالیبان جو ہے سیرے سے نکار رہا ہے اور دس ہزار آتنکی اس نے بھیجے ہیں یہ میں بات ماننی کو تیار ہوں کہ کئی لوگ اس کو نکاری یہ اور دوسری بات ہے اور اس سمیں جب اگر بمباری شروع ہوتی ہے امریکن کی طرح سے نیٹو کی طرح سے تو بھاوت کا کیا گون رہے گا ہمارے کو اپنا دیکھنا ہوگا اپنی حت میں دیکھنا ہوگا اس سمیں ہمارے موقع ہے پیوک کو اکتیاب لینے کا اس کے پر خبزہ کرنے کا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ پیوک کو لے دیتے ہیں پیوک کو لینا بہت ضروری ہے اگر ہم نے پیوک پہلے لے لیا ہوتا تو پاکستانی طالبان کے ساتھ مل گیا افغانستان پہ یہ کہہ لینا برپاتے کیونکہ ایریا ہمارے کنکرول میں ہوتا ہم نے یہ نہیں کیا خیر دیر آئے درستہ ہے اب ہم نے کوئی یہ اس کا موقع گوانا نہیں چاہیے اگر جب بھی ہوں گے جلدی سے جلدی ہمیں کم رہا چاہیے اسی لیے میں چاہتا ہوں جلد ہی ایک بہت بڑی بیٹک ہونے جا رہے ہیں پردھان منٹری نریندر موڈی کے دیکشتہ میں ایک سرب دل یہ بیٹک ہوگی کیا لگ رہا ہے افغانستان پہ بیٹک ہونے جا رہی ہے کیا کچھ پیسے لیے جا سکتے ہیں یہ پیسے لیے جائے گا کہ بھارت کی اب رنگ نیتی کیا ہونی چاہیے ہماری فورین پولیسی کو ایک دم سے اب اگریسیب ہونا چاہیے دیکھئے اب فرمال چلا گیا ہے کہ ہاں بات کریں گے سوچیں گے کریں گے اگر ہم یہ اگو کرتے رہتے ہیں تو ہمیں تجھوئی پیوں کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر پیوں کے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہمارے ہاتھ میں تکتی فرق ہوتی ابھی آپ خود ہی دیکھئیے سی پی انسی میں چائنا نہ آتا اس سمیں افغانستان میں طالبان اور پاکستان نہ مل پاتے یہ سارا کا سارا اس لیے کہ پیوں کے پاکستان کے ہاتھ میں تھا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ابھی چائنا کا بلکل سارے کے سارے جو اس کے سپنے ہیں سب پوٹ گئے ہوتے اس سمیں رشیہ میٹ کر رہا ہے ہاں رشیہ تو چاہتا ہے کہ امریکہ اس امرتن میں بات نہ آئے اور طالبان کی ہو جیت ہو پر رشیہ انٹرونی نہیں کرے گا چائنا اس لیے انٹرونی کرنے سے چاہے گا کہ اس کے ہندرڈ بلیون ڈالرہ سی پی سی میں لگے ہیں اس کا حنم ہوگا وہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے شانتی پون باتا ورن بنا رہے وہ اپنی ہٹ میں سوچ رہا ہے اور طالبان کی جیت ہو وہ طالبان کو پورا منی دے گا سپلائی کرے گا چلے چھے کے پرافل جی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے تمام اپڈیٹ ہم تک پہنچانے کے لئے تمام سجھاو ہم تک پہنچانے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو لگاتار تصویریں جو ہیں وہ افکانستان سے سامنے آ رہے ہیں بہاں پر جو بھارتی ہیں ان کو واپس لائے جا رہا ہے قریب ساسوں سے زیادہ جو بھارتی ہیں وہ واپس لوٹ چکے ہیں بھارے سرکار آگے اس طرح سے ایکشن اور لے سکتی ہے ایک سردنی بیچک جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اور افگانستان پہ بیچک ہوگی پدھان منتری نرین پر موڈی اس کی ارشتہ کریں گے تو دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ بڑا فیصلہ لیا جاتا ہے افگانستان پر بھارت سرکار کے دوارہ افگانستان میں تالیبان کی قبضے سے بچے ایک مادر پنج شیر میں لڑائی خطرناک موڈ پر جاتی دکھ رہی ہے بدرو کا جو بگل ہے وہ بچتا ہوا نظر آ رہا ہے اعلانے جنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پنج شیر گھاچی افگانستان کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں ابھی تالیبان کا قبضہ ذرا بھی نہیں ہے اور بار بار تالیبان یہیں آ کر مارک کھاتا ہے پنج شیر سے جڑے سوطر نے دعویٰ کیا ہے کہ اندراب میں ہوئی لڑائی میں پچاس سے زیادہ تالیبان لڑاکے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور بیس سے زیادہ لڑاکوں کو بندھک بنایا گیا ہے اس لڑائی میں تالیبان کے شیطری کماندر کے مارے جوانے کافی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہیں پنج شیر سبرتا کہ ایک لڑاکے کی موت ہوئی ہے اور چھے گھائل ہوئے ہیں حالانکہ تالیبان سے جڑے سوطروں نے اس کی پشتی نہیں کی ہے تالیبان اسے سرے سے نکا رہا ہے لیکن ایک تالیبان لڑاکے نے کہا ہے کہ پنج شیر کو معاف نہیں کیا جائے گا روی بار رات تالیبان سے جڑے ایک سوطر اند دعویٰ کیا ہے کہ بانو پر پھر سے تالیبان کا نیانترن ہو گیا ہے پنج شیر گھاٹی افغانستان کے انشرد علاقوں میں سے ہے جو آبی تالیبان کا قبضہ نہیں ہے یہاں ویدرو کی اگوائی کر رہے احمد مسور کے لڑاکے جنگ کے لئے پوری طرح سے تیار ہے نیشن ریزیڈنس فرنٹ یعنی نورڈن علائنس کو لیڈ کر رہے مسور نے کہا ہے کہ یودھ کی تیاری ہے پر اگر راستہ نکالنے کے لئے بات چیت ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ہم پوری طرح سے تیار ہیں تو افغانستان میں ویدرو کا بگل بڑھ چکا ہے اندرام میں تالیبان اور ویدرو ہی گٹ میں بھیشن لڑائی دیکھنے کے لئے مل رہی ہیں کل یہ جو آنکاری ملی تھی کہ تین سو تالیبانی آتنکی جو ہے وہ مار گرائے گئے ہیں لیکن تالیبان اس سے نکارتا ہوا نظر آ رہا ہے تالیبان کہہ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی بھی سپسٹتہ نہیں ہے لیکن سچ یہی ہے کہ تالیبان جو ہے وہ پنجشیر پر کبھی بھی خبضہ نہیں کر پایا ہے پنجشیر آتے ہی جو تالیبانی لڑاکے ہیں وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں پنجشیر کی جو جڑے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں انہوں کو کارپانا بہت مشکل ہے تالیبان کے لئے لیکن جس طرح سے پوری تالیبان جو ہے وہ ہائی ٹیک ہو چکا ہے امارکہ کے دیئے تمام ہتھیار جو ہے اس پر قبضہ تالیبان نے کر لیا ہے تو ایسے میں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ پنجشیر پر جرد ہی جو ہے وہاں سے تالیبانیوں کو خدر دیا جائے گا بیس سے زیادہ کو بندک بنایا گیا ہے اور تصفیری جو ہے وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی وہاں پر جنگ جیسے حالات نظر آ رہے ہیں تو افغانستان میں ویدرو کا بگل جو ہے وہ بجتا ہوا نظر آ رہا ہے اندرہ میں تالیبان اور ویدرو ہی گٹ میں بھیشن لڑائی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے جہاں جو دل ہیں وہ پوری طریقے سے تیار ہیں جو لڑاکے ہیں وہ ہاتھوں میں ہتھیار لے کر سافتور پر نظر آ رہے ہیں دونہ طرف سے گولی باری ہو رہی ہے اور ایسی تصویریں کل بھی سامنے آئی تھے اور آج بھی سامنے آئی ہے قریب دس ہزار سے زیادہ جو لڑاکے ہیں تالیبان کی وہ تالیبان نے پنجشیر میں بھیج دیئے ہیں لیکن دھر سے ہی پوری طرح سے جو تیاری ہے ویدرو گٹ کی وہ لگ پھک پوری مانی جا رہی ہے جہاں ایک اور افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے سرکار سن لگا تار بہار نگا رہے ہیں وہیں افغانستان سے سکشل واپس لوٹی سورج چوہان کے پریوار میں خوشی کی لہر دور گئی ہے سورج چوہان کابول میں ورلڈنگ کا کام کیا کرتے تھے سورج نے بتائی کہ وہ چار سو لوگوں کے ساتھ بھارت پہنچے وہیں سورج کے ساتھ یوپی کے چودہ لوگوں کی بھارت میں سکشل واپسی ہوئی ہے وہیں سورج نے اس کے لیے بھارت سرکار اور میڈیا کو دھنے واد بھی دیا ہے تو افغانستان سے لوٹی سورج چوہان سورج نے سرکار اور میڈیا کو دھنے واد دیا آپ کو دادے کی پریوار لگاتار راج سرکار اور کے دو سرکار سے گوہار لگا رہا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے کابول میں وسا ہوا ہے اس کی وطن واپسی جلد ہونی چاہیے اور آخر کار سورج کی سوادیش واپسی ہو گئی ہے بھارت میں اب تک کورونا مریضوں کی کل سنکھیا اکتیس لاکھ کے پار جا چکی ہے دیش میں پشتے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے ایک سچ ہزار سے زیادہ نئی مامنے سامنے آئے ہیں اور 836 لوگوں کی جان چلی گئی ہے یہ کورونا مامنوں کی سنکھیا دنیا میں ایک دن میں آئے مریضوں کی سب سے زیادہ سنکھیا ہے امریکہ اور برازل میں بیٹے دن 32 ہزار سے زیادہ اور 23 ہزار سے زیادہ نئی مامنے سامنے آئے ہیں اس سے پہلے بھارت میں 22 ہزار کو ریکارڈ قریب قریب 70 ہزار کورونا مامنے سامنے آئے تھے سواد سبنطرالے کی تازہ آکڑوں کے مطابق دیش میں اب تک 31,6,348 لوگ کورونا سے سنکرمت ہو چکے ہیں ان میں سے 57,000 لوگوں کی موت ہو چکے ہیں ایک ٹکیس کی سنکھیا 7,10,000 ہو گئی ہے اور 23,38,000 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں سنکرمن کی سکریہ ماملوں کی سنکھیا کی تلنا میں سوست ہوئے لوگوں کی سنکھیا قریب 3 گناہ زیادہ ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ کورونا بھی پوری طرح سے رہنے کی ضرورت ہے دوسری لہر ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے کیونکہ ماملیں ابھی بھی 30,000 40,000 تک جا رہے ہیں افغانستان میں کشتینوں سے چل رہے تالیبانی سینہ کے سنگرام سے افغانستان میں بگڑے حالاتوں کا اثر ہاتھرس کے پرمکھ ویپار ہین کے کاروبار پر پڑ رہا ہے جیہا افغان بیواد کا ویپار پر جو اثر ہے وہ ہاتھرس ویپاریوں کی معنی تو افغانستان میں جلد حالاتوں میں صدھار نہ ہوا تو ہاتھرس سے دیش ویدیش میں ویدیش 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 ویدیش